کل جب حکومت نے اعلان کیا کہ وہ پی ٹی آئی پر پبندی لگانے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ عمران خان صدر عارف علوی اور قاسم صوری پر بھی آرٹیکل سکس لگائے جائیں گے اس کے بعد ذلفی بخاری نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ حکومت نے میرا کام اب اور آسان کر دیا ہے حکومت کے اس فیصلے کے بعد اب میرے لیے اور زیادہ آسانی ہوگی کہ میں عالمی اداروں کو ان کی اس ہیومن رائٹ وائیولیشنز اور غیر جمہوری اقدام کے حوالے سے بتا سکوں اب اسی کو لے کر ذلفی بخاری سب سے پہلے پہنچے ہیں عرب نیوز جو کہ سعودی عرب کا ایک نیوز چینل ہے اس پر جا کر ذلفی بخاری نے کیا کہا ہے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد نون لیگ کے اپنے ہی رہنما اس فیصلے کو کیوں تنقیت کا نشانہ بنا رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے موسیقی اب عرب نیوز میں جا کر ذلفی بخاری نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے یہ اس پر ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے پاکستان طریق انصاف پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہوا ہے تو اب عرب دنیا میں بھی اس کی مخالفت آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جائے گی اور عرب اخبار اس پر لکھنا شروع ہو جائیں گے کہ حکومت یہ جو فیصلہ کر رہی ہے بلکل غلط ہے جبکہ اس سے پہلے الجزیرہ نے بھی اس فیصلے کو حکومتی پینک قرار دیا تھا کہ حکومت گھبرا چکی ہے اب اسی کے ساتھ طریق انصاف پر پبندی کے فیصلے پر خورم دستگیر اور جوید لطیف کا ردعمل بھی سامنے آیا ہے جوید لطیف نے تو یہاں تک کہا دیا ہے کہ حکومت کو وہ پروف سامنے رکھنے چاہیے تھے پبلک کے کہ اس وجہ سے ہم پی ٹی آئی پر پبندی لگا رہے ہیں بینہ ثبوت کے آپ کیسے کسی پارٹی پر پبندی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جوید لطیف ابھی تک نون لیگ میں شامل ہیں اور وہ تنقید کر رہی ہیں اس فیصلے پر جبکہ پیپلز پارٹی کے خورم دستگیر نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ عطا تارڈ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کی ہے جبکہ حکومت نے اس وقت کوئی میٹنگ نہیں کی کوئی کبینہ کی میٹنگ سامنے نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو عطا تارڈ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کی ہے جبکہ زبیر عمر جو کہ نون لیگ چھوڑ چکے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ نواز شریف کی عرشیوات سے فیصلہ ہوا ہے نواز شریف بھی اس فیصلے میں پوری طرح سے ملوث ہیں اسی کے بعد ہی نون لیگ نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ پنڈی سے نواز شریف کو یہ پیغام آیا ہوگا کہ آپ عمران خان پر اور پی ٹی آئی پر پبندی لگائیں جس کے بعد عطا تارر نے یہ پبندی لگانے والی پریس کانفرنس کر دی